سر کوکھلا لطا مانگیشکر تیس سے بھی ادھک بھاشاؤں میں تیس ہزار سے بیعتک گانے گا چکی ہیں لطا نے سات دشکوں سے مکیش منالی محمد رفی کشور کمار جیسے مہان سنگرز کے ساتھ کام کیا ہے حالانکہ ایک وقت لطا مانگیشکر اور محمد رفی کے بیچ بات ہو گیا اور ان دو دگجوں نے کئی سال تک ساتھ گانا نہیں گایا لطا کا بیچار تھا کہ سنگرز کو روائلٹی ملنی چاہیے اپنے بات کو مضبوط کرنے کیلئے انہیں رفی جیسے سنگر کا ساتھ چاہیے تھا اور رفی نے زور دیکھر کہا کہ ایک بات گیت کے ریکارڈ ہو جانی پر سنگر کا اس پر کوئی ادھکار نہیں رہ جاتا ہے دوسرا اگر فلم فلوپ ہوئی آتی ہے تو نرماتہ روائلٹی دینے کی اسی طرح میں نہیں ہوگا بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ کلاکار کے ادھکاروں کے لحاظ سے لطا اپنی جگہ صحیح تھی رفی نے اس سوال پر ایک سوچا ویچارہ سے دانتی نرنہ لیا تھا اس کے بعد کروت میں بھری ہوئی لطا نے اس بیٹا کا بحشکار کر دیا تھا جس میں اس بات پر ویچارہ مشہور رہا تھا جس میں ادھک تر لوگ رفی کے مسئل زہمت تھے اس کے بعد لطا نے یہ نرنہ لیا کہ وہ رفی کے ساتھ نہیں گائیں گی اس بارے میں رفی نے صدا ہوا سا جواب دیا کہ اگر ان کی دلچسپی نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کیسے ہو سکتی ہے اس طرح روائلٹی کی بات پیچھے چھوٹ گئی اور اہم کا ٹکڑاو آگے بڑھ گیا اور دونوں نے ساتھ گانا پن کر دیا بار میں شنکر جائے کشن کے مدیس کتا سے ایویوار ختم ہوا اور چار سال بعد فلم پلکو کی چھوٹ میں دونوں نے دوبارہ سے گانا شروع کیا